موسیقی 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 کر کے کیا گیا ہے ایسے میں ہو سکتا ہے کہ یہ شاو بہ کر ہمیرپور آ گئے ہوں حالکہ ہمیرپور میں اس بات کی بھی آشنکہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں کانپور اور ہمیرپور کے گاؤں کے علاقوں میں کورونا سے لوگوں کی بڑی سنکھیا میں موت ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ انتیم سنسکار کے دوران ہی ان شاو کو پانی میں پھیک دیا گیا ہو حالکہ یہاں اصلی ڈر کچھ اور ہی ہے لوگوں کے مند میں یہ سوال ہے کہ کیا اس طرح سے کورونا سنکھرمت شاو کو ندی میں پھیکنے سے پانی میں کورونا پھیل سکتا ہے کیا کورونا پانی میں بھی پھیلتا ہے اس سوال پر ابھی ریسرچ جاری ہے اس کے لئے نیشنل سنٹر فور ڈیزیز کنٹرول نے دیش بھر میں سیویج سربے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے لئے سیویج سیمپل لیے جا رہے ہیں تاکہ یہ پتہ لگائے جا سکے کہ اس علاقے میں کورونا وائرس کی پشتیتی ہے یا نہیں سیور کے پانی میں وائرس زیادہ ہے یا کم اس سے اس علاقے میں وائرس کے اثر کا پتہ لگائے جا سکے گا نیشنل سنٹر فور ڈیزیز کنٹرول کے ریسرچ آکڑے جب آئیں گے تب تو اس کا خلاصہ ہو گا ہی فیلحال ہم نے ایکسپرٹ سے پوچھا کہ کیا پانی میں بھی کورونا پھیلتا ہے سنیو انہوں نے کیا کہا فیلحال ایکسپرٹس تو اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ پانی کے ذریعے کورونا پھیل سکتا ہے لیکن لوگوں کے من میں اس ڈر کو دور کرنے کی ذمہ داری سواستے منترالے کی ہے اور آج سواستے منترالے کے سامنے یہ سوال تھا کہ کیا کورونا پانی سے پھیلتا ہے سر میں برمی پرکاش ہوں زی نیوز سے میرا سوال یہ ہے کہ سر کیا ہوا کے علامہ پانی سے بھی یہ وائرس پھیلتا ہے کیونکہ اس طرح سے خاص طور سے ایک گھٹنا کا جکر کرنا چاہوں گا ہمیرپور اتر پردیش میں کئی بوڈیاں یمنا میں ملی ہیں اس کے بعد وہاں بڑا پینک پھیل گیا ہے کہ پانی سے آس پاس کے گاؤں میں پھیل رہا ہے تو اس پر کیا اسٹھتی ہے کیا کوئی ہمارے پاس تتھ ہے کہ پانی سے سیور سے پھیلتا ہے دیکھیں ایسے جگہ جس طرح کے بارے میں آپ نے بتایا اس طرح سے ٹرانس میشن کی فکر نہیں ہے ٹرائیمری ٹرانس میشن ہوتی ہے جب لوگ بات کرتے ہیں اور آس پاس میں بہت پاس میں ہو اگر دو لوگ تو آس پاس میں جب ڈراپلٹ گرتی ہے جب وہ ڈراپلٹ ماند لیجے کوئی چھو لیتا ہے تب پانی سے ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر وہ پھیلتی ہے ایروسول میں ایر فلو پر ڈپنڈ کرتی ہے ایر فلو اگر اس طرح ہو اور یہاں نہ ہو اور وہاں نہ ہو تھوڑی دور تک وہ پھیلے گی جس طرح آپ کے رسوئی میں آپ کا سمیل آتا ہے کوکنگ کا اگر بند ہو تو سمیل زیادہ ہوتی ہے اگر کھلا ہو اور فیل جاتی ہے سمیل جلدی ہی گھٹ جاتی ہے اسی طرح وائرس بھی اگر آپ بند کمرے میں رہیں تب وہ کانسنٹریٹ ہو جاتی ہے اگر کھلا ہو تو گر جاتی ہے کھلے جگہ میں اگر آپ آس پاس میں مل کے دکان میں کئی اور بھیڑ میں بات کریں تب بھی وہ لوکلی فیل ہو تو اسی لیے اسی یہی پرائمری طریقہ ہے ابھی دوسرے طرح سے جیسے آپ نے بتایا ندیا وہاں سے وہ گھگرانے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح آپ نے بتایا 76 وہ اتنا ڈائلوٹ ہو جاتا ہے پانی میں کہ وہ فائلے کی در نہیں ہے وہاں سے تو سواست منترالے کی مطابق ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پانی سے کورونا نہیں پھیلتا ہے اس بات کے ابھی تک کوئی پرمانڈ نہیں ملے ہے کہ کہیں پانی سے کورونا پھیلا ہو پانی سے پہلے ہوا میں بھی کورونا کے پھیلنے کی بات سامنے آ چکی ہے خود وشو سواست سنگٹھن مانتا ہے کہ ہوا میں سنگٹھن پھیلتا ہے کاؤنسل آف سائنٹیفیک اینڈسٹرال ریسرچ کے ڈریکٹر جنرل ڈاکٹر سی مانڈے نے یہ سمجھایا بھی ہے کہ ہوا میں کورونا کیسے پھیلتا ہے وائرز جب کسی بھی پیڑی تیویکتی سے جب نکلتا ہے اس کے موہ سے یا ناک سے جب شکتا ہے یا خاصتا ہے تب بڑے بڑے پارٹیکل میں انٹرابٹ ہوتا ہے جو پارٹیکل دس میکرون سے بھی بڑے ہوتے ہیں ایک میکرون تو وہ آسانی سے بیٹھ جاتا ہے اب ایسا ایوڈینس سامنے آرہا ہے ویژیان جگت کے سامنے میں کہ پارٹیکل جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں پانچ میکرون سے چھوٹے اگر پارٹیکل چھوٹے ہوتے ہیں ہم جب بات کرتے ہیں یا گانا کاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز آتے ہیں تو ان میں بھی وائرس ہو سکتی ہے اور وہ پارٹیکل چھوٹے جو پارٹیکل ہے وہ اتنے آسانی سے بیٹھتے نہیں ہیں کیسے سرفیس پہ وہ ہوا میں کچھ زیر تک رہے سکتے ہیں ہوا اور پانی ہماری زندگی میں ان دو چیزوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے ہوا کے جریے کورونا وائرس فیلنے کی بات پہلے سامنے آ چکی ہے اور اب ڈر ہے پانی کے جریے وائرس فیلنے کی حالانکہ آج سرکار اور ہیلتھ ایکسپرٹ نے اس بات سے صاف انکار کیا کہ پانی کے جریے کورونا وائرس فیل سکتا ہے